اسلام علیکم پاک بلوگر سے میں ہوں عطا خان آج میں موجود ہوں ہنی فٹوز ایک سو ساتھ لٹر نور لاہور میں آج میں جس لوڈر کا آپ کے سامنے تعرف پیش کر رہا ہوں یہ لوڈر چاہے ڈیٹھ سو سیسی میں ہو چاہے یا دو سو سیسی میں ہو آج تک پاکستان میں اتنا لینٹھی اور اتنی ہائٹ والا لوڈر پاکستان میں متعرف نہیں کرایا وہ کسٹمر یا وہ لوگ جن کا وزن کا کام زیادہ نہیں ہوتا یا ہوتا بھی ہے لیکن زیادہ طور پر ان کو کاغذ کا کام کرنا ہوتا ہے یا کوئی کاؤٹن کا کام کرنا ہوتا ہے جس کا بھار بہت زیادہ ہوتا ہے تو ان کو اس کا کام کرنے کے لیے لینٹھ بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ ہائٹ بھی چاہیے ہوتی ہے یا گتے کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے ایک فخریہ پیش کے شعبی آئی ہے کہ آپ ایک ایسا لوڈر پاکستان میں متعرف کرا دیا گیا ہے جو کہ تقریباً آپ کی تمام ضرورتوں کو پورا کرے گا بات کرتے ہیں لوڈر کی اس کے خاص خاص خاطریاں کیا ہے کیا کہ اس میں ہے تو سب سے پہلی بات یہ موڈل ہے یہ روڈ سٹار کمپنی کا موڈل ہے روڈ سٹار کمپنی جو پاکستان کے جانی پہچانی کمپنی ہے جو پارٹس کے حوالے سے پورے پاکستان میں ایک بہت مشہور کمپنی ہے بہت عرصہ دراز سے یہ اس کا پارٹس کا کام کر رہی ہے اب اس کی موڈل کی بات کریں اس موڈل کا نام ہے ہائی ڈیک ایج ڈی موڈل ایج ڈی ہائی ڈیک موڈل اس کو کہتے ہیں ایج ڈی تو جب بھی آپ نے اس موڈل کا پوچھنا ہو تو آپ ایج ڈی موڈل لازمی کہا کریں تاکہ اس کے بارے میں آپ کو تسلیب بخص جواب دیا جا سکے اس کا بات کریں اس کی سب سے پہلے اس کے آور لگ لوگ کی بات کریں تو اتنی ہائٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی ہائٹ کے حوالے سے اور تنی مکمل تمام خصوصیات کو سامنے لگتے ہوئے ایسا لوڈر پاکستان میں پہلی دفعہ بنایا جا رہا ہے اس کے فرنٹ کے بات کریں تو فرنٹ انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے آگے جیسے کہ سردی آ رہی ہیں یا گرمی پڑتی ہے یا بارش پڑتی ہے تو ڈرائیور کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بارش میں نہیں جا سکتے یا سردی میں نہیں جا سکتے تو یا اس لوڈر کے یہ خاصیت ہے کہ آپ آرام سے ڈرائیور بیٹھ کے بارش سے بھی بچ سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دھوپ وغیرہ سے بھی آرام سے بچ سکتا ہے اس کے چھت کے بات کریں تو عام طور پر سمپل سی چھت ہوتی ہے اس کے سمپل چھت نہیں ہے آپ دکھا سکے گئے اگر یہ کیمرہ میں نہ مارا تو اس کی ریکزین والی مکمل مضبوط چھت بنائے گئی ہے جو عام طور پر رکشوں کے بنائے جاتی ہے جسے ہیٹ انتہائی کم آتی ہے اور نمبر دو کیسے کہیں سے کوئی چیز گئے تو پھٹرنے کا خطرہ نہیں ہوتا بات کریں اس کے ٹیروں کی تو اس کو پانسو بارہ کا ٹیر لگے ہوئے ہیں جو کہ آپ کو اویلیپل ہیں یہ پانسو بارہ کا ٹیر ہیں جو بڑی گوڑی کے اندر آتے ہیں شاک کی بات کریں تو ایمپورٹر شاک اس کے ساتھ بڑے شاک لگے ہوئے ہیں یہ ہارٹ شیپ کی اس کو سامنے آپ کو لائٹ نظر آرہی ہے جو عام طور پر پاکستان میں بہت امپورٹر گاڑیوں کو لگتی ہے لوکل گاڑیوں کو آپ طور پر گول لائٹ لگی ہوتی ہے بات کریں اس کے ٹینکی کی تو اس کے ٹینکی جو ہے امپورٹر ٹینکی لگائے گئی ہے جو آرام سے ستارہ ستارہ لیٹر اس میں پٹول آرام سے آ سکتا ہے اس کے بات کریں اس کے انجن کی تو یہ اس کو زونگ شونگ وائٹ انجن لگا ہوا ہے جو پورے پاکستان میں سب سے مضبوط انجن سمجھا جاتا ہے جو ٹوٹل امپورٹ کے اندر آتا ہے بات کریں جو عام طور پر لوگوں کے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اتنی بڑی گاڑی لے رہے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو وزن کی وجہ سے گاڑی ٹوٹنا جائے کوئی مسئلہ نہ ہو تو اس کو دیکھیں اس کو سامنے مند نظر رکھتے ہوئے اس کی فریم دیکھیں کہ یہ دبل فریم بنائے گیا ہے دو دو فریم اس کو لگائے گیا ہے کیونکہ بڑی گاڑی ہے تو کسی قسم کا ڈرائیور کوئی مسئلہ نہ ہو کہیں پر ٹوٹنے کا خطرہ نہ ہو اس کی فریم کی لائف ٹیم گرنٹی دی جاتی ہے یعنی بیس سال بعد بھی آگر ٹوٹے یا کریک آئے تو آپ کو کمپنی نیا لگا کے دیتی ہے بات کریں تو اس کے خاص طور پر ایک اور آپشن کی ہے کہ ڈرائیور کو اگر کہیں پر اپنے پاؤں رکھنے ہیں تو اس کو تسلیق کے ساتھ آرام سے فوٹ ریس دیا گیا ہے وہ پاؤں رکھ سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آپشن جو ہے یہ گاڑی آپ صرف سٹارٹ ہے آپ صرف کے ذریعے اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن خدا نہ خواستہ کسی ٹیم پر اگر صرف کا مسئلہ ہوتا ہے یا بیٹری کا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ یہ کیک سٹارٹ کے ساتھ بھی اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں یہ آپ اس کو اٹھائیں گے اور اس کے ساتھ کیک لگانا چاہے تو یہ کیک کے ساتھ بھی آپ اس کو سٹارٹ کر سکتے ہیں پاور گیر اس کے ساتھ بڑا لگائے ہوئے ہائی لو گیر لگاتے ہیں کہ کہیں پر وزن زیادہ ہو جائے یا چڑھائی آ جائے تو اب آرام سے پاور گیر لگا کے کسی بھی چڑھائی کو آرام سے عبور کر سکتے ہیں درائیور کی بات کریں درائیور کے لیے کشادہ سیڈ لگائے گئی ہے اور بیک کے لیے اس کے ساتھ ایک سیڈ لگائے گئی تو اب آرام سے وہ سامان اس میں رکھ سکتا ہے اور ساتھ ساتھ اگر کسی کو ساتھ بٹھانا چاہے تو ساتھ بٹھا گئے اس کے ساتھ ایک اس کے لیے حفاظتی کہ وہ بوکس بھی بنا دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک دندل لگا دیا گیا ہے تاکہ کہیں پر اس کے گرنے کا خطرہ نہ ہو اس کے میٹر کے بات کریں تو جدید دوہزار بیس کے میٹر لگائے گیا ہے جس میں ایک تو ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتا رہے گا کہ کون سے گیر میں گاڑی چہر ہے یہ پہلا گیر چہر ہے دوسرا گیر چہر ہے تیسرا چہر ہے یا چوتھا یا پانسو چہر ہے ساتھ ساتھ پٹرول کے آپ کو ایوریج بتا رہا ہوتا ہے کتنا پٹرول رہ چکا ہے کتنا آپ نے ڈلوانا ہے کب ڈلوانا ہے تو سب سے پہلی جو باڈی ہے اتنی لمبی باڈی ڈیرھ سو سیسی میں یا دو سو سیسی میں بھی آج تک ایویلیبل نہیں ہو سکی عام طور پر جو پاکستان میں لوڈر ہوتا ہے 166 فٹ ہوتا ہے یا لوگ باڈی نہیں ہو ساڑھے لوڈرง گہرائی کے بات کریں تو عام طور پر لوڈر جو ہے وہ ڈیڑھ فٹ انچا ہوتا ہے یا زیادہ سیزیہ دو فٹ انچا ہوتا ہے یا بہت زیادہ اس کے لائم سی پستان میں انچ و فٹ تین خل prepared کی اکم سے کم تین خلال ہیں تین خلال سے انچ ہی جب آ éch میں اندر لگے سکتا ہے آپ کو باہر ظاہر کر ل izنا tas اسے قسم کی ضرورت نہیں پڑتی بات کریں اس کی کمانیوں کے پٹے کی تو عام طور پر لوڈر کو چار چار پانچ پانچ کمانیوں کے پٹے رکھے ہوتے ہیں اس لوڈر کو ساتھ ساتھ کمانیوں کے پٹے رکھے گئے ہیں یعنی دونوں سائڈوں پر ساتھ ساتھ کمانیوں کے پٹے ہیں تو یعنی ٹوٹل چودہ کمانیوں کے پٹے اس میں رکھے گئے ہیں بات کریں اس کے جو بیک شاک کی عام طور پر لوڈروں میں شاک نہیں لگے ہوتے ہیں یا شاک لگے ہوتے ہیں تو صرف شاک لگے ہوتے ہیں یہ وائی لوڈر ہے پاکستان کا جس کو شاک کے سار سپرنگ بھی لگے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بلیک کلر کے شاک نظر آ رہے ہیں اور ریٹ کلر کے اس کے سار سار آپ کو سپرنگ نظر آ رہے ہیں تو یہ ٹو این ون اپشن کے ساتھ موجود ہے بلکہ تھری این ون ہے شاک بھی ہیں کمانیاں بھی ہیں اور اس کے سار سار آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپرنگ بھی اس میں آویلیبر فریم بھی اس کے سار سار ڈبل دیا گیا ہے بات کریں اس کا ٹیکس ٹپنی علیدہ سے دی جاتی ہے بیک ہارن دیا جاتا ہے ٹولکٹ میں جیک پانے شیشے دیا جاتے ہیں اور اس کا جو پاور گیر ہے وہ انتہائی بڑا مضبوط پاور گیر لگایا گیا ہے جو پاکستان میں تقریباً بہت کم گاڑیوں کو لگ کے آتا ہے بات کریں اس کے پرائز کی تو اس ٹیم اس کی پرائز اگرچہ کمپنی کے پرائز بہت زیادہ ہو چکی ہے اس ٹیم کمپنی پرائز اس کی ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے لیکن آپ پاک ویلوگر کی طرح جب بھی آئیں گے انشاءاللہ آپ کو ساڑھے تین لاکھ روپے تک یہ ریٹ آپ کو مل جائے گا کیونکہ گاڑی بڑی ہائٹ ہے بڑی لنبی گاڑی ہے مضبوط گاڑی ہے اور اس میں اگر آپ کو کوئی اور اپشن چاہیے ہو تو وہ بھی ہمارے پر سے اویلیویل ہوتے ہیں ہمیں کال کریں ہمارا ورس اپ نمبر ہے 0342 1212412 0342 1212412 اور پورے پاکستان میں کہیں پر بھی آپ کو چاہیے ہو آپ ہمیں فون کریں ورس اپ کریں تصویریں منگوائیں اور اگر گاڑی پسند ہو آپ اون لین پیمنٹ کرا کے بھی چیز منگوا سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارے شو روم پہ آنا ہو تو ہمارے شو روم کے ایڈرس ہے ہنی فٹوز 107 لیٹر نور لاہور ہم کرتبہ چوک جو میٹرو کا سٹاپ ہے نو نوبر سٹاپ کے بلکل قریب بیٹھے ہیں بیک سیٹ پہ ہماری عابد مارکر پڑتی ہے اور اس کے بلکل فرنٹ پہ ہم بیٹرو کے پل کے نیچے بیٹھے ہیں یہ بورٹ ہمارا دیکھ لیں اس بورٹ کو دیکھتے ہوئے کسی سے بھی پوچھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دیں گے